کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ کسی اور نے نہیں یہ حملہ ایک اور مسلم ملک کی طرف سے کیا گیا ایک ایسے مسلم ملک کی طرف سے کہ جہاں پہ ہماری ایک ریلیجیس کنیکشن بھی وہاں پر موجود ہے پاکستان نے اپنا سفیر وہاں سے فوری طور پر واپس بلالیا ہے اور ان کے سفیر کو واپس بھیجنے کا کہہ دیا گیا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ریاکشن ہم نے بھی دیا اور جس طریقے سے سیچویشن کو ہنڈل کیا گیا پاکستان کی طرف سے پاکستان کی فوراں آفیس کی طرف سے اور یہ مناسب ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو بینش یہ بہت یقیقی افسوس ناکہ آپ کے ہے اور میں نہ صرف ہمارے خطے میں جتنے بھی ایکسٹریمیسٹ آرگنیزیشن ہیں اور ان کے سرپرست ہیں ان کو میں آپ کے تفسی سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے عمل اور کھیل کرتے ہیں تو ملک دو ملکوں کے درمیان رشتے میں بڑی دھرارے آ جاتی ہیں اور بہت نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں تو آپ خدارہ اپنے اس چیز کو دور کرتے ہیں جس کے وجہ سے دو ملکوں میں کچھ تو جنگ ہو جاتا ہے دوسری طرف پاکستان نے بلکل جو کچھ کیا بلکل مناسب تھا یہی ہونا چاہیے تھا ہم ایک ساورنڈ کانٹری ہیں ہم ایک نیکولر پاور ہیں کسی کو مجال نہیں ہونی چاہیے گا ہمارے ملک کے طرف محلی آنکھوں سے دیکھیں مگر ساتھی طرف میں یہ کہوں گا ہم نہ عراق ہیں نہ ہم شام ہیں اور ہم کبھی عراق اور شام بنیں گے تو یہ ہمارے پڑوسی برادر ملک کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو افواز پاکستان ہے وہ ایک بڑی بہادر اور تجربے کار فوج ہے تو خدارہ اپنے بھی نقصانات نہ کریں ہمارا بھی نہ کریں اور اگر آپ کے اینڈ پہ کوئی ایک سیویس بیٹھا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا کیونکہ کل ایران کے اخبارات میں اس طرح کے خبریں چھپی تھی اور رات کو یہ واقع ہو گیا تو یہ ایکسیڈنٹ there is no excuse on this میں نے اس کو ہم ایک لفظ انگلیش میں کہتا ہے how dear you are اگر ہم ہی یہ حل کریں ہم بھی اگر عمل شروع کریں تو کیسا حل محسوس ہوگا تو خدارہ ہمیں عراق اور ایران نہ سمجھیں اور اس طرح سے نہ کیا کریں ٹھیک ہے ہم برادر ملک ہیں درگزر اندبار کر لیا اور جو ایکشن لیا ہے بہت مناسب ایکشن ہے اس سے زیادہ ہمیں absolutely absolutely یہ جو situation ہے یہ بہت زیادہ maturity demand کرتی ہے اور بہت تھنگے دماغ کے ساتھ ایک فیضہ